رمضان المبارک ان راتوں کی اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو شب قدر میں ہی نازل فرمایا اس لیے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس رات میں ملائکہ اور عمر الہی کا نزول ہوتا ہے نیز اس شب نیکی، برائی، بلادت، موت، رزق، گناہ جتنے بھی آفال اور واقعات ہیں اسی رات لوگوں کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں لیلت القدر آخری عشرے کی ایک مخصوص رات ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پورے دس دنوں کی تاکراتوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کی ہدایت فرمائی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس عشرے کے دوران عبادت کا ایک معمول ہوتا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر میں کسی کو سونے نہیں دیتی تھی اور کھانا کم دیتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ شخص محروم ہے جو شب قدر سے محروم کر دیا جائے ایک روایت ہے کہ حضرت علی سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیے لہذا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ ہم شب قدر کے بارے میں نہیں جانتے اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم نے اس کو تمہاری وجہ سے پوشیدہ رکھا ہے اور تم کو ایک موقع دیا ہے اگر کوئی ایک شب واضح اور روشن ہوتی تو تم اس رات میں نیک عمل انجام دیتے اور اس کے علاوہ دوسری راتوں میں انجام نہ دیتے اس کو غنیمت سمجھو خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا روایتوں میں اس رات کی مخصوص نشانیاں بتائی گئی ہیں لہذا محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق سے بیان کیا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کی پہچان اور علامات یہ ہیں کہ ہوا خوشگوار بجاتی ہے اور اگر اس رات میں ہوا سرد اور خنک ہوتی ہے تو گرم اور موتدل ہو جاتی ہے اور اگر گرم ہوتی ہے تو خنک اور خوشگوار ہو جاتی ہے اس رات کی فضیلت اور بردری کا تعلق اہل بیت رسول سے بھی موتسل ہے لہذا امام باخر نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم جو شخص لیلت القدر کی تصدیق کرتا ہے وہ بغیر کسی شک کو شبہ کے یقین پیدا کر لیتا ہے کہ یہ سورہ ہمارے سمسلے سے مخصوص ہے اس لیے جب رسول خدا کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ میرے بعد تمہارے ولی ہیں اگر تم نے ان کی عطاعت کی تو رشد و کمال تک پہنچ جاؤ گے اور جو کوئی بھی لیلت القدر کے سلسلے سے ایمان نہیں لاتا وہ منکر ہے اور جو شخص لیلت القدر کے سلسلے سے ہمارے نظریے کے خلاف ایمان رکھتا ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اعتراف کر لے یہ ہمارا ہی باستہ ہے اور اس کا اقرار نہ کرے وہ جھوٹا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلند و بالاتر ہے کہ امور کو روح اور ملائکہ کے ساتھ کافر و فاسق پر اتارے ایسا بھی نہیں کہ وہ نازل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کبھی بھی شے مادون پر نازل نہیں ہوتی اگر وہ کہیں اور بہت جلد وہ کہیں گے پس وہ سمجھ لیں کہ وہ شدید گمراہی میں مقدلہ اور گرفتار ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی